ایک ایسا درخت جو گزشتہ 118 سال سے پاکستان میں گرفتار ہے وجہ ایسی کہ جان کر آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہے گی لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے تمام اخباب سے التماظ سکے ہمارا چینل ایک یو ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں انسانوں کی غلامی اور انہیں قید کرنا زنجیر میں جکڑنے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا لیکن پاکستان میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کو ایک دو ماہ یا سال سے نہیں بلکہ پورے 118 سال سے قید کیا گیا ہے بھرکت کے اس درخت کو کوئی جرم نہ ہونے کے باوجود سلطنت برطانیہ کے ایک پن پولیس افسر کی بربریت کی بھینٹ چڑھایا گیا جو اب تک قید ہے اور اس قید سے چھٹکارہ نے ہی پاسکا 1897 کی ایک تپتی دوپیر کو جیم سکویڈ نامی پولیس افسر نے نشے کی حالت میں بھرکت کے اس بھوڑے درخت کو اپنی جانب آتا محسوس کیا نشے میں افسر کو گمان گزرا جی درخت اس پر حملہ آور ہونے والا ہے حضرہ محسوس کرتے ہی پولیس افسر نے بھرکت کے وارن گرفتاری کا دیئے پھر اسے بقائدہ گرفتار کر کے زنجیروں میں چھکڑ دیا گیا لیکن 118 سال گزرنے کے باوجود رہائی نصیب نہ ہو سکی بھوڑے درخت پر ایک بورڈ آویزان دیکھا جا سکتا ہے جس پر لکھا ہے ساتھ ہی اس افسر کے ظلم کی کہانی بھی درج ہے اکثر لوگ اس قیدی درخت کو دیکھنے کے لیے علاقے کا دورہ کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت انگریزوں کے غیر منصفانہ قوانین کی یادگار ہے اسے سنبھالنے کا مقصد اپنی آنے والی نسلوں اور دنیا کو برطانوی حکمرانوں کے برسکیر کے لوگوں پر کیے ظلم کے بارے میں آگاہی دینا ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید نئی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ایک یو ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں شکریہ